ملک مقبول صاحب کا ہم شکریہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں بہت مصروف ایڈوکیٹ ہیں وقت دیتے ہیں اور جو سوالات آپ کے آتے ہیں ان کے جوابات بھی دیتے ہیں آپ کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں یہاں ایک بات اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں مقبول صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنا وقت دیتے ہیں ملک صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا وقت دے کر ہمارے ویورز کے لیے اچھی اچھی نصیت ہیں اور انفرمیشن دیتے ہیں اسلام علیکم اور جوڈیوننگ لیڈیسن جنٹلمن اور حاضرین اور ناظرین سب سے پہلے تو لوگی صاحب یہ کمال آپ کا بھی ہے اور آپ کا بھی شکریہ ہے جو آپ یہاں آ جاتے ہیں اور اتنا وقت نکال کے صرف کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے کہ ان کو knowledge is the greatest thing in the world آپ جو یہ کرتے ہیں نا I really appreciate کہ آپ اپنا بھی time دے رہے ہیں and for only to help others I really appreciate میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی community کے لیے بہتر کر سکیں اور ان کے فائدے کے لیے کچھ کام آ سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اور ملک صاحب کی طرف سے بھی آپ کو ایک ہماری contribution ہے community کے لیے باقی جہاں تک تعلق ہے کام کرنے کا کوئی ایسے questions ہوتے ہیں کچھ ایسے cases ہوتے ہیں جو بڑے complicated ہوتے ہیں difficult ہوتے ہیں ان کے لیے آپ لوگ ہمیں comments میں پوچھتے ہیں کہ جس کے بارے میں بتائیے یہاں ہمیں ایک بات بتاتا چلو viewers دیکھئے سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کا case ہے جو آپ کی سوال ہے جو آپ کی identity ہے وہ پشیدہ رہنی چاہیے اور آپ کے جو case کے باملے میں ہر آدمی کا case دوسرے سے different ہوتا ہے ہم اگر کوئی journal ہم generic یہاں پہ جو آپ کو advise دیتے ہیں یہ ایک common advise ہوتی ہے جو سب کو اس کا فائدہ پہنچ سکے لیکن ہر آدمی کا case فرق ہوتا ہے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر سمجھیں کہ یہ case جو ہے ہم ملک صاحب سے discuss کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہمارے جو نیچے دی ہوئے numbers یا emails ہوتے ہیں اس پہ آپ one to one بات کر سکتے ہیں اس سے ایک تو آپ کی privacy رہے گی دوسرا آپ کا جو سوال جو آپ نے پوچھنا ہوا گا وہ details سے آپ کو مل جائے گا اب comments میں اگر پوچھیں گے لکھیں گے وہاں پہ جواب دینا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا وہ جواب دوسرے آدمیوں کے benefit میں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا case ہو سکتا ہے دوسرے سے بہت سے مختلف ہو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی آپ ہمارا جو ملک لیگل جو email ہے info at ملک لیگل ڈاٹ کو ڈاٹ 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 اس پہ آپ اپنا پورا question بھیجئے اور اگر آپ نے ہمارے immigration experts سے پوچھنا ہے یا ملک مقبول صاحب سے پوچھنا ہے یا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ جنرلی پوچھنا چاہتے ہیں اور secret رکھنا چاہتے ہیں تو email کیجئے اس کے لیے میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ یوں ہی دیکھتے رہیے اور فائدہ اٹھاتے رہیے ملک صاحب ہم آج چلیں گے اپنے پہلے ایک سوال کی طرف کہ یہ جو آج ایک بم بلاسٹ ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو لیبر کے لیڈر ہیں اور توری کے لیڈر ہیں آج ان میں ایک خلش پائی گئی ہے immigration کے حوالے سے آپ کو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سائیکیو لوگنی صاحب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سونک کی جو بھی خلش ہوگی نا وہ برے ومن ہی ہوگی بے ومن ہی ہوگی بے ومن اس کا نام ہے جو ہوم سیکٹری ہے اچھا میں آنے کا کہہ رہا ہے بے ومن ہی ہوگی بے ومن بے ومن ٹھیک کیونکہ بے ومن کے لینے کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو پبلک کے پاس چیلنج نہیں کرنا پڑا اپنی لیڈرشپ کے لیے کیونکہ she is a right wing right اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ابھی کہ نہ تو اس نے روانڈا کا اپنے جو پولیسی ہے وہ واپس لینی ہے اور there's a better chance of her becoming a leader of the Tory party than sorting an asylum case out in one year right کیونکہ چار ہزار caseوں میں ایک case decide ہو رہا ہے home office میں اور اس نے تو leakage کی وجہ سے اسے trust نے نکالا تھا بالکل 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 of a email which اس کی وجہ سے میرا مطلب and remember one thing home secretary کی job صرف immigration نہیں national security کی بھی ہے بالکل ہے right اور national security کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ protect everybody everybody means even immigrants اور اس کے الفاظ اور اس کی background i think sunik میرا مطلب should revisit of signing her again یہ میرا حصے ہے اور یہی سٹامر کہہ رہا تھا آج in open parliament house میں کہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں رکھتا ہے جس نے breach of the agreement اس کا جو بات اس نے کی تھی لیک کیا تھا اور اس کے بات کو نکالا پھر اس کو واپس لانا اور پھر ان دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کے درمیان خلیش ہونا آپ کا یہ کہ کیوں آیا کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ دیکھیں گے اس کو دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ clever نہیں ہے breverman is a clever woman as well یہ تو نہیں میں کہتا لیکن اس کی جو policies ہیں کو بتا بھی ہے کہ فار رائٹ کنٹریوں میں بھی لیڈر بھی بن گئے ہیں اور یہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں کیونکہ this is a very safe and human rights country آئیے اور people should watch کیسے کسی کو کہنا کسی نہیں first of all remember what this country has given you یہ ہمیشہ سوچتے رہے چاہے وہ رشی سونے کو یا بیو من ہو اسے یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ they were immigrants one day as well and look how much where they are and how much they're helping their country یہ جو immigration کے اتنے کیسے سلو ہو رہے ہیں آپ نے کہا ایک یہ اور کافی یہاں پہ آسی کے اس سے گورنمنٹ کے فنڈ کے اوپر یا گورنمنٹ کے خزانے پہ لوٹ تو پڑتا ہوگا یہ دیکھیں اگر یہ کیس جلدی کر دیں تو بینیفیٹ نہیں ہوگا ملک کو دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں بلیک مارکٹ ختم ہونی چاہیے اور یہ کیسے جتنے بھی ہیں جو جو ونربل پیپر ہیں ان کی ضرور اسی وقت دینی چاہیے دیکھیں اگر تو آپ نے چار پرسنٹ کیسیز ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور باقی پینڈنگ کرنے ہیں یا پینڈنگ نہیں یا میرے ریفیوزل کر کے ویڈاؤ ریزنگ دینی ہے تو دھاٹ اس ناٹ کنٹرول لگ دی ہوم آفیس کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ وہ پروسیس اتنی جلدی کر دو کہ جو بھی پیپل ہیں انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو اور تو پروٹیکٹ یا بورڈر اس دو کرٹیسائز دیم کہ یہ آکے جیسے البینی سے آگئے ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ ہے جو which is wrong we should not blame individuals you should tackle the problem the root of the problem اور root of the problem یہ ہے کہ لوگوں کو کسی طرح we should make deals with the other side of the channel right i mean فرانس میں جائیں ان سے deal کریں that's what you should do یہ میری کو advice ہے if we want less people dying on the english channel then we should go with france and make some deals how to stop these boards how to stop these boards میں پوچھنے والا تھا کہ جو ڈور میں ہمیگریشن کے سینٹر میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ اس کو ٹیروریزم کے ساتھ کنیکٹ کریں ہمیگریشن کے لاہ کے مطابق تو یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے جو دور میں بم اٹھیک اسی کو ٹیروریز اٹھیک کرتے ہیں کہ ٹیروریز کرنا کسی کو ڈرانا آدم دینا لیکن اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو سسپیکٹ تھا انڈرو لیک اس نے وہاں پیٹرو بم کر کے اور بعد میں خود گشی کر لی ٹیروریزم ہی خود گشی خود گشی ہملا ہوگیا ہملا نہیں کیا اس نے دو چیز اتنا بھی نہ ڈراؤ لو مار کے خود کو مار لے نا لیکن وہاں نہیں پیٹرو پیمپ پہ جا کے اس نے اپنے آپ کو مار لیکن یہ کہ یہ کہاں سے جنم لیتے ہیں جیسے جب آپ ڈیگٹیوٹی لوگوں میں بتاتے ہیں اور جیسے اس کی سپیچ آگئی ہے کہ یہ لوگ بہت آگئے ہیں باہر سے اور فرنڈ کرتے ہیں یہ ہی کریمینل ہے یہ نہیں ہے یہ اس کی تو بیٹگراؤنڈ یہ تھی کہ انگلیش لیگ کے یہ مہمبر تھے پہلے بھی وہ جو دیفینس انگلیش لیگ بنائی ہوئی ہے اس کا بھی یہ مہمبر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں ایسے بھی لوگ ہیں یہ جو میرا کہتا تھا تھا i will end illegal immigrants i will end illegal immigrants right اس کا یہ نہیں تا کہ میں immigration کو ہیٹ کرتا ہوں اس کا main target تھا جو illegal immigrant آرہ ہے میں اس سے نہیں ختم کر دینا جاتا ہوں یہ اس لئے کہ ہم the government has failed not today long time ago right especially people crossing the channel right it's very dangerous we should get control of that right we got one of the best navies in the world ہماری jo royal navy ہے یہ is one of the best in the world so there isn't a way that we can't control it the only thing is we should act humanitarianly and make sure that people are safe right جو آئے ہیں وہاں سے اگر فرانس is a safe country وہ فرانس میں کیوں نہیں رہتے میرا مطلب we should make some kind of a deal with them say we will take these people that belong here rest you have to keep کچھ نہ کچھ تو کریں اور پھر وہاں ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ we should make our borders secure right secure کا یہ نہیں مطلب کہ ہم criticize کریں اور کو we should do یہ کہتے نا اپنا گھر سیدھا کر لیں تو ہر چیز سیدھی ہو جاتی ہے that is curing your borders بارڈروں کو مضبوط کریں اور جو door میں بم بلاسٹ ہو ہے اس کے بارے میں بواد کی دو لیڈروں کے درمیان میں immigration کی جو چپ کلس تھی وہ بھی بلک صاحب نے emphasize کیا اس کے اوپر کہ یہ کیوں ہے اور اس lady کو کیوں لے کر آئے یہ حکومتی فیصلے ہیں قانون چینج ہوتا ہے قانون بدلتا ہے لیکن immigration کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں MLS Legal TV دیکھتے رہی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد موجود ہیں ان سے بریک جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مسئلے ہوئے حکومتیں جو ہیں اس وقت قانون سخت کر رہی ہیں مگریشن کے قانون میں کیا ہو رہا ہے یا باتیں ہو چکی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے ملک سب یہ بتائیے کہ اس وقت جو قوانین کے میں کوئی تبدیلی ہے یا کوئی نئی چیز آئی ہے جو ہمارے ویورز کے لیے انفرمیشن کے لیے ایڈ کر سکے آج ایک بہت انہوں نے چینجی کیا کہ جو لوگ ہیومن ٹرافکنگ میں اور سلیوری میں جہاں ہے نا انہیں امیڈیٹلی سٹے دیا جائے ٹیمپراری سٹے ٹیمپراری سٹے وہ ہی ہے جو سب سے پہلے میں لوگ یہ نا بتا دوں کہ وہ ٹھرٹی اے منت کا اور ٹین اے کے روٹ میں ہے اچھا اسے ہم کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہیومن ٹرافکنگ میں اور سلیوری میں آتا ہے نا اس سے جلدی سے جلدی چاہے وہ اپلیکیشن نہ بھی کی ہو نا انیشل اپلیکیشن جیسے یہ کہلے کہ آپ نے کسی اور چیز کے لیے کی ہے لیکن اب آپ پروو کر دیں کہ میں آتا ہوں یا ہیومن ٹرافکنگ ٹھائیٹ ٹرافکنگ ٹھائیٹ ٹرافکنگ میں کیسی ہیومن ٹرافکنگ ہوا ہوں اور اس کے کیا کائٹیریا ہے یہ بھی پہلے بتا چکے اور اگر لوگ وں بھی بنتا ہے اگر یہاں ہیں تو پہلی تو بات ہے اگر آج بھی ہم نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جی آئیس ہیں جو ہم سب دنیا دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں اور پھر بھی ابھی بھی سلیوری اور ہیومن ٹرافکنگ ہو رہی ہے میڈی ایو کے آناؤنس ٹوڈی کہ یہ سٹیٹیمنٹ آو چینجز میں ہوئی ہے میں ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو سٹی مل جائے گا جو پروو کر دے کہ وہ ہیومن ٹرافکنگ یا سلیوری میں یہاں رہتے ہیں ہیومن ٹرافکنگ اور سلیوری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہیومن ٹرافک میں یہاں آئے ہیں اور آپ نے اپلیکیشن نہیں دی مقبول صاحب نے یہی کہا کہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس کہیں ایسی جگہ پر جائے کہ جو آپ کے کیس کو اچھی طریقے سے ڈیل کر سکے تو کسی اچھے سولیسٹر سے مشورہ کریں اور اگر آپ نزدیک ہیں یا آن لائن آنا چاہتے ہیں یا فیس ٹو فیس بات کرنا فرانسے لوگ یہاں پر آرہے ہیں مگریشن لینے کے لیے اور ہماری جو ہوم سیکٹری اس نے کہا کہ ہم ان کو روکیں گے یا ان کو نہیں دیں گے تو اس میں جو ہیومن رائیڈز ہے بریٹش کا اور بریکسٹ کا ہونے کا یہ ابھی تک لنک ہے یا اس میں بریکسٹ کا جو ابھی تو لیکن ابھی وہ پروسیسیو ہے اور ہائی ہے جب تک یہ لاو چینج نہ ہوا جب تک لاو چینج بات یہ ہے کہ ہومن رائیڈز جو کہتے نا پہلے یہ کہتے تھے آج سے پہلے جب ٹریسا می آئی تھی آپ کو پتا ہوگا ازر پرائن مسٹر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ کر نا کہ ہم بریٹیش رائٹس لیں گے not human rights which I don't think will work right human rights is human rights بریکسیٹ سے پہلے بھی تو نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا جو بریٹیش humans کا ہے اس پہ بنائیں گے ہم European law کے ساتھ نہیں جائیں گے دیکھ ابھی ساتھ یاد ہوگا جب west انڈی سے بھی لوگ آئے تھے تو ویسٹ انڈی سے ایک ایسا ملک تھا وہاں ویزا بھی نہیں چاہیئے تھا پہلے آپ کو تو اگر کوئی کیس امیگریشن کا ہیومن رائٹس میں فعل ہوتا ہے تو کیا یہ یورپین میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ابھی تو کیا جا سکتا ہے لیکن امین ریلی اگر تو ہیومن رائٹس ہے تو وی ہاں سپریم کورٹ ہیر از ویل جو اگر وہاں تک پہنچ جائیں گے اس کے بہت ہی چیلنج ہے نا آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز تو ہمارے info at malik legal.co.uk پہ آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی ایسا کیس ہے یقینی یہ ایمیگریشن سے ہٹ کے بھی فیملی لا سے بھی اکر بھی تعلق ہے آپ کا فیملی کا کوئی مسئلہ ہے سٹلمنٹ ہے اس کے لئے بھی ہمارے آفیس جہاں وہ کھولے رہتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی اپنا کلم اٹھائیے ای میل کیجئے اور فون بھی کر سکتے ہیں ملک صاحب کا ہم آپ کی طرف سے بہت بہت شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آج انہوں نے پھر ہمیں اپنا وقت دیا ملیں گے نیکس ویک کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر کسی وقت آپ سے ملیں گے مقبول ملک صاحب بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کو تھانکی لوڈی صاحب اور سب کا دیکھنے کا بھی بہت شکریہ ٹاپک کے ساتھر کر دیو